وہ تو کمیلو پھر بھی تو ہم سے بہتر تھا وہ مردوں کے پاس آتے تھے لیکن عورتوں کو چھوڑتے تھے ہمارے والے خطرناک قسم کے لوگے وہ مردوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں نہ مرد چھوڑتے ہیں اور نہ عورت چھوڑتے ہیں اور نہ کوئی جی ہے وہ تیسرہ جنس چھوڑتے ہیں ہمارے پاکستان یہ اسے کہوں گے مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کو اسلام اور شریعت کے اندر لیواتت کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کا حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ جو شخص ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کرے لیواتت کرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے دونوں کو ختم کر دیا جائے اور صحابہ اکرام نے اس بارے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ احتمام کے ساتھ کام لیا ہے حضرت علیہ کرم اللہ وجہو کا قول موجود ہے کہ جو شخص لیواتت کرتے گئے پکڑا گیا یعنی وہ اس غلیظ فیل کے اندر مبتلا تھا تو اس شخص کو جو ہے وہ ایسی سزا دی جائے کہ اس کو جلا کر را کر دیا جائے یہ اس کی سزا ہے یعنی زنا سے یہ سخت سزا اس کو دیا جائے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی یہی قول تھا اس کبھی یہی رائے تھا اس کبھی یہی مذہب تھا کہ اس کو جلا کر را کر دیا جائے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے کہ نہیں ایسی شخص کو جو ہے وہ اوپر پہاڑ سے گرا کر اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے اس کا کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی اوپر پتروں کا بارش کر دیا جائے یعنی ایسی سخت سزا دی جانی چاہیے اس شخص کو اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ رواج ہے یہ گناہ یہ بیماری بہت ہی زیادہ پیل چکی ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سردار ہے جو نواب ہے جو وڑے رہے ہیں یہ تو علیدہ ہماری جو پشتون طبقہ ہے اللہ جلی شانہو معاف فرمایا جو پشتون لوگ ہیں وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں لونڈ بازی چوکر بازی ایک کسی کو جو ہے وہ ہائر کرنا اس کو استعمال کرنا اس کو علیدہ طور پر جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھنا اس کے لیے جستجو کرنا اس کے لیے تلاش کرنا یہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہیں اللہ نہ کرے اس قوم کے اوپر کوئی عذاب نہ آجائے کوئی خطرناک قسم کا عذاب نہ آجائے کیونکہ اللہ جلی شانہو نے جتنے بھی قوموں کو سزا دی ہیں جتنے بھی اقوام کو جو ہے وہ ان کی ظلم کی وجہ سے ان کی کفر کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ زیادتیوں کی وجہ سے سزا دی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو سخت سزا دیا ہے وہ قومیلوت کو دیا ہوا ہے قومیلوت کو اللہ جلی شانہو نے وہ تین چار قسم کی جو ہے وہ سزا ایک ساتھ دے دیا کسی بھی قوم کو تین چار قسم کی سزا نہیں دی گئی ہیں لیکن قومیلوت کو اللہ نے تین چار قسم کی سزا دی ہیں ان کی کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی اس غلیظ عمل کی وجہ سے غلیظ حرکت کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ زوردار چیخ اللہ جلی شانہو نے نازل فرمائی اس کے بعد ان کی زمینوں کو الٹا کر کے اللہ جلی شانہو نے واپس گرا دیا پھر ان کے اوپر پتروں کا بارش کر دیا گیا تباہ و برباد کر دیا تحسنیس کر دیا انہوں کو تین چار قسم کی یہ عذابے یعنی ان کے اوپر چیخ بھی مسرت ہوئی اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی زمینوں کو بھی الٹا کر کے گرا دیا اور پتروں کا بارش بھی کر دیا اور سخت ہوا بھی ان کے اوپر چلائی گئی اس عمل کی وجہ سے لوت علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو شاوت کے طور پر اور تم لوگ عورتوں کو چھوڑتے ہو وہ تو قوملوت پھر بھی تو ہم سے بہتر تھا وہ مردوں کے پاس آتے تھے لیکن عورتوں کو چھوڑتے تھے ہمارے والے خطرناک قسم کے لوگ ہیں وہ مردوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں نہ مرد چھوڑتے ہیں اور نہ عورت چھوڑتے ہیں اور نہ کوئی جو ہے وہ تیسرے جنس چھوڑتے ہیں ہمارے پاکستان یہ اسے کون ہے تو وہ کیا فرماتے تھے جواب میں جو قوملوت تھا وہ جواب میں یہ فرماتے تھے کہ تم بہت ہی پاکستان بنیا ہوں ہمارے معاشرے میں تم بہت ہی پاکستان ہو تم بہت ہی صاف ہو تم بہت ہی صاف سترے ہو یہاں تھا تم ایسا کرو تم ہمارے معاشرے سے نکل جاؤ اور اللہ جل شان ہوں نے نوت علیہ السلام کو یہ حکم بھی دی دیا کہ تم ان سے نکل جاؤ یہاں سے صبح کی وقت وہ نکلا لیکن نوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی وہ بھی جو ہے وہ غیر مسلمتی کافرتی نوت علیہ السلام بھی ایمان نہیں لائی تھی تو عذاب کے اندر وہ بھی آئی تو اس عمل سے جو ہے وہ بچنا چاہیے یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے یہ جو لوگ علائدہ جو ہے ان کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے جو ہے وہ ہوتل کمریں جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں کرائے پر لیتے ہیں ہر دوسرا شخص معاشرے کے اندر وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہے کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے اس پہ فخر کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ پلانے کے پاس جو ہے وہ ایسا لنڈا اور لڑکا موجود ہے پلانے کے پاس ایسا چوکرہ موجود ہے اس کا چوکرہ زیادہ خوبصورت ہے پلانے کا چوکرہ ہے خدا کی قسم تم کو شرمانی چاہیے اس طرح عمل کرتے ہوئے تم کو ڈوب مرنا چاہیے جو شخص ایسا عمل کرتا ہے ایسا فیل کرتا ہے اس کو ڈوب مرنا چاہیے اس کی وجہ سے یہ باقی لوگ بھی عذاب کے اندر وہ گرفتار ہوں گے موسیقی